اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب بھائی ہوگا آپ سب حریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت زبردست نوول لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے دھڑکن دل اور اس کی جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے اکساہان بہت ہی اچھا زبردست نوول ہے شورٹ سا نوول ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ فل نوول شیئر کر رہی ہوں بہت ہی کمال کی سٹوری ہے آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور مجھے یا اگر آپ مجھے لازمی کومنٹس میں بتانا ہے کہ کون پڑھتا اور کون سنتا ہے تو مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ نوول کیسے لگا اور یہ سٹوری آپ کو کیسے لگی تو چلیے چلتے ہیں نوول کی طرف احساس محبت کا مریضات پہ رکھ دو تم ایسا کرو ہاتھ میرے ہاتھ پہ رکھ دو معلوم ہے دھڑکن کا تقاضی بھی ہے لیکن یہ بات کسی حاصل ملاقات پہ رکھ دو یوں پیار سے ملنا بھی مناسب نہیں لگتا ہے یہ ہو آپ کا قصہ ہے اسے رات پہ رکھ دو اظہار ضروری ہے تو پھر کہہ دو زبان سے یہ دل کی کہانی ہے روایات پہ رکھ دو یہ پیار کی خوشبوں میں نیا رنگ بھرے گا ایک پھول اٹھا کر میرے جذبات پہ رکھ دو ہر وقت تمہارے ہی تصور میں رہوں میں جادو سا کوئی میرے حیالات پہ رکھ دو میں کہ میرے شہر میں بارش نہیں ہوتی اکتم کے ملاقات کو برسات پہ رکھ دو مانوں گا سہر تب ہی کہ جب بات بنے گی اس بار میری جیت میری مات پہ رکھ دو چھوڑو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا چھوڑو وہ دلھن کے لباس میں تھی وہ اسے کھیجتے ہوئے گھر کی طرف لے جا رہا تھا چپ بلکل ایک آواز نہ آئے ورنہ اچھا تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا دیکھو پلیز مجھے جانے داؤ میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں پلیز مجھے گھر مت لے کر جاؤ پلیز اس کے آنکھوں سے آنسو گرا وہ رو رہی تھی وہ رک گیا پلیز راہیل تم بہت اچھے لڑکے ہو تمہیں مجھ سے بھی زیادہ اچھی اور خوبصورت لڑکی میں چاہیے گی مجھے جانے داؤ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں میں مر جاؤں گی پلیز جینے داؤ بلیز راہیل کا چہرہ دھوان ہو رہا تھا آنکھیں سرکھ انگارہ ہو رہی تھی کیا وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے خزے کو ضبط کرتے پھر بولا اس کی انگار ہوتی آنکھیں انمول کو ڈرارہی تھی لیکن پھر بھی اس نے باہمت ہو کا جواب دیا ہاں وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے جتنی میں اس سے کرتی ہوں اس سے بھی زیادہ آنکھوں میں آنکھیں ڈار کر اس نے جواب دیا راہیل نے اس کے بازوک اور مضبوطی سے بکڑا اور گسیڑ کر گھر کے اندر لے گیا انمول کی سانسے تیز رفتار میں چل رہی تھی سامنے اس کے بابا اور امہ بیٹھے تھے وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہو گئے تھے امہ رو رہی تھی گھر سے وہ سارے مہمان تقریبا جا چکے تھے جو نکاح پر شرکت کرنے آئے تھے راہیل نے اپنے ہاتھ کو مضبوط پکڑ ٹیلی چھوڑ دی بابا جانی انمول نے تھوک نگلتے ہوئے بامشکل کہا منصور علی نے پیٹھی کو دیکھا کھڑے ہو کر اس تک آئے اور ایک سوردار چماٹ اس کے مو پر رسید کی راہیل نے اس کا بچاؤ کرنے کے لیے منصور صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے ہی راہیل نے ان کا ہاتھ پکڑا منصور صاحب نے روتے ہوئے راہیل کے سامنے ہاتھ چھوڑ لیے بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں تم سے مجھے معاف کر دو بیوسی کی انتہات یہ ایک باپ اپنی بیٹی کے وجہ سے رو رہا تھا راہیل کے چہرے سے کچھ دیر پہلے والا سارا غصہ ہتم ہو گیا تھا ارے انکل یہ کیا کر رہے آپ پلیز ایسا مت کریں آپ میرے لیے میرے ڈیٹ کی جگہ ہیں اس نے حلیل صاحب کو دیکھتے ہوئے کہا وہ شرمندہ تھا کہ وہ اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ رہے تھے لیکن اس کے گلتی بھی تو بہت بڑی تھی وہ گھر سے باگ رہی تھی اور شخص کے لیے جسے ملے اس کو جمع جمع آر دن نہیں ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر ان کی عزت اچھال کر جو اس کی زندگی میں لائے اپنا نام دیا عزت دی شہرت دی زین مولوی صاحب کو بلاؤ بولو دلہن آگئی ہے اس نے اپنے دوست کو مولوی کو بلانے کو کہا اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ انمول منصور علی سے انمول راہیل حلیل بن چکی تھی بیشہ کی ایک زبردستی کی شادی تھی مگر دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت لگ رہے تھے دونوں کی جوڑی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اپنا یہ رونا دونا اپنے اس عاشق کو دکھانا جو تم سے بہت محبت کرتا ہے تمہارے یہ ڈرامے میں سامنے نہیں چلیں گے اپنا یہ رونا بند کرو یا کمرے سے باہر جا کر رو مجھے سونا ہے اس کو راہیل کی کمرے میں بیٹ پر بٹھا دیا گیا تھا وہ مسلسل رو رہی تھی وہ تقریبا دو گھنٹے بعد کمرے میں آیا تھا تم جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا میں نے تم سے کہا بھی تھا مجھے نہیں کرنی تم سے شادی میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں انمول نے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا وہ ابھی بھی دلہن کے لباس میں تھی جڑی ہوئی دلہن راہین نے اپنا گریبان اس کے پکڑ سے چھوڑایا اور اسے کلائی کہ وہ مضبوطی سے پکڑی واہ کیا محبت ہے تمہاری اس عاشق کی تمہیں بگا کر لے جانا اسے منظور تھا لیکن سب کے سامنے عزت کے ساتھ نکاح کرنے میں اسے موت آ رہی تھی اور تم کس قسم کی لڑکی ہو ذرا شرم نہیں آئی تمہیں گھر سے باگت ہوئے تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت کا ذرا حیال نہیں رہا یہ قدم اٹھاتے ہوئے وہ جیتے جی مر جاتے ہیں انمول بی بی راہین نے اسے کلائی ایک جٹکے سے چھوڑی تو وہ زمین پر گری آنسو مسلسل اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے آج تو تم نے حمد کر دی میرا گریبان پکڑنے کی اور مجھ سے انچی آواز میں بات کرنے کی آج کے بعد تمہارا وہ حجرت گروں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گی راہین نے اس کو انگلی دکھاتے ہوئے وان کیا اور واسروم میں گھس گیا وہ نا جانے کتنے دیر تک روتی رہی اور روتے روتے وہی زمین پر پیچھے کارپٹ پر سو گئی اٹھو انمول 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 راہیل اسے نیند سے جگا رہا تھا وہ ابھی بھی زمین پر سو رہی تھی وہ گہری نیند میں تھی شاید فجر کا وقت ہو چکا تھا آزان کی آواز فضاء میں بلند ہو رہی تھی جب وہ نہ اٹھی تو وہ واسروم کی جانب چلا گیا اس کی آنکھ کھولی اس کا سرباری ہو رہا تھا دو منٹ تک وہ پورے کمرے کو دیکھتی رہی رات بار رونے کے وجہ سے اس کی آنکھیں سوچ چکی تھی اتنے میں راہیل واسروم سے نکلا تولیے سے گیلے بال سکھاتا ہوا اٹھ گیا تم تھوڑی دیر پہلے تم میں اٹھانے کی کوشش کی تھی پر شاید تم گہری نیند سو رہی تھی ہی رابو جو فجر کا وقت ہو رہا ہے نماز پڑھ لو وہ بالوں میں بریش پیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا اس نے کوئی جواب نہ دیا زمین سے اٹھ کر بیٹھ پر بیٹھ گئی اس کا سر باری ہو رہا تھا وہ ابھی بھی دلھن کے لباس میں تھی اس نے سر پر ٹوپی پہنی اور جائے نماز بچھا کر نماز کے لئے کھڑا ہو گیا وہ ایک منہ تک اس کو دیکھتے رہی پھر درسنگ روم میں چلی گی کچھ تیر بعد وہ درسنگ روم سے نکلی کپڑے چینج ایک یہ ہوئے تھے نماز کی طرح دبتہ باندھا ہوا تھا راہیل سے تھوڑے فاصلے پر اس نے جائے نماز بچھا اور نماز کے لئے کھڑی ہو گی راہیل نے سلام پیر کا دعا مانکہ جائے نماز اٹھا کر کھڑا ہو گیا وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھی کچھ تیر بعد پڑیسنگ روم سے ٹریک سوٹ میں نکلا وہ نماز پڑھ کر جائے نماز اٹھا کر کھڑی ہوئی دبتہ ڈیلا کی اور وہیں سوفے پر بیٹھ گئی میں جوگنگ پر جا رہا ہوں ایک گھنٹے بعد واپس ہوں گا تم چاہو تو تھوڑی دیر سے ہو جاؤ وہ جوگنگ شوز پہن کر کھڑا ہو گیا ایسا بلکل نہیں لگ رہا تھا کہ وہی شخص ہے جو رات میں تھا اس کے لہجے میں تبدیلی تھی میری بلا سے بھاڑ میں جاؤ تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ کھڑی ہوئی اور بیٹھ پر جا کر بیٹھ گی ادھر ادھر نظر گمائی میرا موبائل کہاں ہے کیوں تمہیں اپنے عاشق سے باتیں کرنی ہے وہ گھڑی پہنتے ہوئے اس کو شیشے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا تم کو اس سے کیا میں چاہے جس سے بھی بات کروں تمہاری باتیں میرے سر کے درد میں اضافہ کر رہی ہیں تمہاری شکل اس وقت مجھے زہر لگ رہی ہے وہ اپنے دل کی بڑاست نہیں کہا رہی تھی ذرا میرے دل سے بھی تو پوچھو تم جیسے لڑکی کو اپنے کمرے میں کیسا برداشت کر رہا ہوں راہیل نے بھی دو ٹوک انداز میں کہا تو کیوں کیا مجھ سے نکاح مجھ جیسے لڑکی کو کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا چھوڑ کیوں نہیں دیتے دے دو طلاق راہل پیچھے مڑا اس کے قریب آیا وہ بھی دے دوں گا اور چلا گیا وہ نہ جانے کتنے منٹ تک اس کی یہ بات سوچتی رہی پھر بیٹ پر تکھیا کر کے ٹھیک کر کے چادر موتا لیے سو گئی کہ میں نے برکا ہے اپنے سیاہ بختی کو میں اسے اپنا کہہ تو وہ میرا نہیں رہتا منصور علی اور شہناز منصور کی دو بیٹیاں تھی بڑی بیٹی انمور چھوٹی بیٹی لائبہ دونوں بیٹی اللہ کے فضل سے خوبصورتی عدب احلاق کے آلے درجے پر فائز تھی بڑتی عمر کے ساتھ منصور صاحب کو بھی ان کے مستقبل کی فکر ستانے لگی انمور پڑھائی میں بہت خوشیہ تھی ہاں البتہ لائبہ پڑھائی میں پڑھائی سے کبھی کبھی جی چورا جایا کرتی تھی لیکن انمور نے پڑھائی کو ہمیشہ اول درجے پر فوق کی دی میٹرک اور انٹر میں اچھے نمبر حاصل کیے اس کا رجان میڈیکل کالیج میں ایڈمیشن لینے کا تھا منصور صاحب پرائیویٹ جواب کرتے تھے لیکن اپنی بیٹی کی فائز پر اس کا ایڈمیشن پرائیویٹ کالیج آف میڈیکل سائنس میں کرا دیا وہاں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی بے شک کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو ہر لڑکے سے بات کر لے لیکن اس لڑکے سے باتیں کرنا اس کو اچھا لگنے لگا اور وہ لڑکا بھی اس کو اپنی چکنی چپڑی بادو اسے امپریس کرنے لگا سال گزر کے ان دونوں کی دوستی کا پساند اور پساند سے محبت میں تبدیل ہوگی اس سے ان تک نہ ہوا سنو نوفل یار بابا جانی میری شادی کرانا چاہ رہے ہیں تم اپنی امیبی سے بات کرو میرے اور تمہارے رشتے کی ایک دن وہ پریشانی میں کالیج آئی تھی اور نوفل کو اپنے بابا جانی کے فیصلے سے اگاہ کیا وہ کم ان سویٹ ہارڈ میں ہوں نہ کچھ نہیں ہوگا میری جان کو بھلا مجھ سے کوئی دور کر سکتا ہے نہیں نہ ٹینشن نہ لو انکل جو کہتے ان کی بات سنا میں تمہیں بہت جلد لینے آنگا so you don't worry ای بیب وہ اس کو پھر اپنی جوٹی محبت کی بے مقصد باتو سے اپنی طرف مائل کرتا اور ان جوٹی باتو کو سچ سمجھ کر سایہ دن اس کی جوٹی محبت کے گیت کاتی رہتی جوانی کا جنون تھا ایک الگ ہی ولولہ تھا محبت میں سب کچھ قربان کرنے کا جس دن وہ کالیج نہ آتا وہ سارا دن پریشان رہتی اور موقع ملتے ہی فون پر اس کی حیریت دریافت کرتی آج وہ کالیج سے گر رہی تو اممہ نے اس کے سر پر بمپ پوڑا بیٹا جلدی سے چینج کرو تیار ہو جاؤ تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آ رہے رڑکہ بہت اچھا ہے میری تو یہی دعا ہے اللہ میری دونوں بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اممہ اس کے ماتے پر بوسہ دے کر چلی گی وہ کمرے میں آئی اس نے بیک سائٹ پر رکھا اور فون ملانے لگی کافی کالز کرنے کے باوجود کسی نے کال نہیں اٹھائی تو وہ ٹنشن میں تھی اب کیا کروں کیا سب کو بتا دوں نہیں بلکل نہیں نوپل نے منع کیا ہے کسی کو کچھ بھی بتانے سے اہود آگر سب کے سامنے مجھ سے محبت کا اقرار کرے گا لیکن ابھی میں کیا کروں اگر انہوں نے مجھے پسند کر لیا تو نوپل یار پلیز وہ نٹھاؤ وہ اس سے سوال کر کے ہودے جواب دے رہی تھی اپنے آپ کو تسلیل دے رہی تھی آپ ہی مہمان آگئے ہیں میں امہ کہہ رہی ہیں جلدی سے آجائے لائیبہ انمول کو بلا کر چلی گی انمول نے تیار ہو کر پھر نوپل کو کال ملائی تفاق سے دوسری بیل پر اس نے کال اٹھا لی ہیلو میری جان بھاڑ میں گئی تمہاری جان یہ بتاؤ کہاں تھے کالج بھی نہیں آئے اور میں کب سے تمہارا فون ٹرائے کر رہی ہوں کہاں غائب تھے اس کی آواز سن کر انمول کی جان میں جان آئی میرا بابو اتنے غصے میں ہے کیا ہوا سویٹ آرٹ میں ٹھیک ہوں کچھ لوگ مجھے دیکھنے آئے ہیں میں آپ بتاؤ کیا کروں وہ اس کے سامنے جیسے بے بس ہو رہی تھی کچھ نہیں بس تم ابھی تو ہاں کر دو اس نے بڑے مزے سے یہ بات کہی ہاں کر دو آر یو سیریس تمہیں پتا ہے نا میں تم سے محبت کتنی محبت کرتی ہوں تم بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہو یو ڈونٹ وری لوف ابھی فیلحال ہاں کر دو میں ابھی آؤٹ آف سیٹی ہوں واپس آ کر یہ پرابلم سوٹ آؤٹ کرتا ہوں لاب یو سویٹ ہارٹ مری جان اس نے کال کر دی وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی اس نے نہ سنا اس کا رشتہ راہیل سے پکا ہو گیا اس نے نوفل کو بار بار کالز کی بتانی کے لئے لیکن اس کا فون بند ہو جا رہا تھا اس کے ہاتھوں میں راہیل کے نام کی مہندی لگ چکی تھی جب اس نے فون اٹھایا ہیلو نوفل ہیلو شکر اللہ کہ تم نے فون اٹھایا نوفل تمہیں پتا ہے کل میری شادی ہے میں شادی نہیں کرنا چاہتی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی تم جانتی ہو نا پلیز تم مجھے آ کر لے جاؤ پلیز وہ رو رہی تھی اس کے سامنے اچھا تم کل مجھے ریلوے سٹیشن پر ملو کچھ زیورات اور کیش ساتھ لے کے آنا کام آئے گا یو نو نا آئی لیو وہ بھی تمہارے بغیر میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا وہ رات اس کے آنکھوں ہی آنکھوں میں اگلے دن وہ پارلر تیار ہونے گی تو واپس نہ آئی بارات آ چکی تھی پارلر سے نکلے اسے کافی دیر ہو گی تھی منصوب صاحب کی بگردی طبیعت مہمانوں کی طرح طرح کی باتیں گھر والوں کی عزت راہیل نے بچا لے وہ اس کو ڈھوننے نکل گیا اور ڈھون کر واپس لے آیا جسے ہوت سے ہی نہیں پرستیم جسے حیال اپنا کامال کا اسے کیا حبر میرے شوک کی اسے کیا پتہ میرے حال کا ایک خاص حد پہ آگئی جب تیری بے روحی اتام اس کا ہم نے گردیش آیام رکھ دیا وہ تقریباً ڈیٹھ گھنٹے بعد کمرے میں آنے آگا گھڑی صبح کے ساڑھے آٹھ پجائے تھی وہ ویسے ہی سو رہی تھی چادر موتک لیے وہ ادھر ہی بیٹ پر شوز اتارنے لگا اس کے ہاتھ چادر سے باہر نکلے ہوئے تھے جس پر مہندی لگی ہوئی تھی راہیل کے نام کی مہندی بقاعدہ اس کے ہاتھ کی حدیلی پر راہیل کا نام انتہائی خوبصورت انداز میں لکھا ہوا تھا اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ کے انگلیاں اس نام پر پھیری وہ بلا وجہ مسکرائے اور پھر اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا وہ نیند سے جاگی چادر مون سے ہٹا کر دیکھا وہ سوفے پر بیٹھا ہوا موبائل میں بیزی تھا اس نے اٹھ کر ٹائم دیکھا نو بج رہتے وہ دوبارہ لیٹ گئی آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھی وہ بار بار آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہی تھی نیند پوری ہو گئی ہو تو اٹھ جاؤ تیار ہو جاؤ نیچے سب انتظار کر رہے ہوں گے ہمارا وہ اٹھ کر بیٹھی بالوں کا جڑا بنا ہے تم چلے جاؤ میں کہیں نہیں جاری مجھے جانا ہے تو اس گھر سے دور جانا ہے سمجھے تم لگتے ہیں تمہیں پیار کی بات سمجھ نہیں آتی اس نے کہا میں نے کہا اٹھو اٹھو اٹھ تیار ہو جاؤ راہی نے تھوڑی باری آواز میں کہا بھی کیا مسئیبت ہے وہ موہی موہ میں بڑھ بڑھاتے ہوئے واسٹروم میں گھوس گئی ناشتے کی ٹیبل پر حلیل صاحب اور مریب آپا راہی کی بڑی بہن ان کے اس کے شوہر برجمہ تھے راہی کی امی اس دنیا سے امی کو اس دنیا سے گئے ہوئے پانچ سال ہو گئے تھے ان کے جانے کے بعد حلیل صاحب نے اپنے دونوں بچوں کی پروریش کہ جب راہیل بڑھا ہوا تو یہاں کا سارا بزنس راہیل نے سبا لیا اور حلیل صاحب خود زیادہ تر یورپ میں ہوتے تھے دو سال پہلے انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کے شادی کی تھی رحمان حلیل صاحب کے چھوٹے بھائی شکیل صاحب کے بیٹے بھی تھے دونوں بھائیوں نے بزنس مل کر یہاں تک پہنچایا تھا اب شکیل صاحب کے انتقال کے بعد رحمان نے بزنس میں برابر کا ہاتھ بٹایا اور پھر راہیل نے بھی بہت محنت کر کے بزنس کو آوے کے بڑھایا وہ پاکستان چھوڑ کر باہر ملک نہیں جانا چاہتا تھا اس لئے اس نے اپنا بزنس پاکستان میں ہی سیٹ کر لیا اسلام علیکم راہیل نے آ کر سلام کیا والیکم سلام بھائی بہو کہاں آیا اس کو بھی لے آتی ہے حلیل صاحب نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا اس کا دل کرے گا تو وہ آجے گی راہیل نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا لو آگی تمہاری بیوی آ جاؤ انمول وہاں کیوں کھڑی ہو مریم آپ نے پیار سے کہا راہیل نے نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا دیکھی وہ ناشتے میں مصروف تھا اسلام علیکم انمول ڈری ہوئی تھی کہیں رات والی بات سے اسے کوئی غصہ نہ ہو لیکن کسی نے اس سے بات کا ذکر نہ کیا والیکم سلام مریم اٹھی اور بڑے پیار سے اسے گلے لگی آو بیٹھو ناشتہ کرو وہ کرسی پر بیٹھنے لگی ارے یہاں نہیں اپنے شوہر کے برابر میں بیٹھو مریم نے چھیڑنے کے انداز میں کہا سب ہسنے لگے لیکن راہیل بلکل سیریس تھا شوہر کا نام سن کر ہی انمول نے حیرت سے راہیل کو دیکھا پھر جیسے ہوتھ کو یقین دلایا ہو ہاں بیٹا انمول یہ تمہارا ہی شوہر ہے انمول کیا دیکھ رہی ہو نظر لگاؤ گی میرے بھائی کو مریم نے پھر چھیڑا انمول راہیل کے برابر گاری کورسی پر بیٹھ گئی ناستہ کرنے لگی بیٹا تم لوگا کل ولیمہ ہو جائے میں بھی چلوں پھر اپنے کام پہ حلیر صاحب نے چاہے پیتے ہوئے کہا کچھ دن تو اور رک جاتے ڈائٹ راہیل نے ناستہ مکمل کر لیا تھا وہاں سے کالز پہ کالز آ رہی ہیں وہاں کا بزنس بہت لوسٹ میں ہے رحمان بیٹا تم لوگ چاہو تو تھوڑے دن رک جاؤ جی ڈائٹ میں بھی مریم سے یہی کہہ رہا تھا کچھ دن پاکستان گھوم لیتے ہیں رحمان نے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں ٹھیک ہے گھوم کر لو یہی موقع ہے حلیر صاحب نے کہا ویسے راہیل انمول تم لوگوں کا کیا پلان ہے ہنیمون پر کہاں جانا ہے مریم کے سوال پر راہیل کا پھندہ لگا زور زور سے کھانسے لگا انمول دیکھ کیا رہی ہو پانی تو اسے انمول نے اس کے سامنے پانی کا گلاس کیا راہیل نے لینے سے منع کر دیا راہیل پانی پیو مریم نے پانی کا گلاس اس کے ہونٹو سے لگا اور پویٹ سے ہلائی ویسر ممکن نہیں تو پھر یہ دلاسے کیوں یہ تسلیہ کیا ہیں آخر یہ تماشا کیوں انمول کمرے میں بیٹ پراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی وہ کمرے میں آیا گڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی وہ اس کی ہر حقہ نوٹ کر رہی تھی اس وقت اسے دنیا کا سب سے برا انسان لگ رہا تھا مجھے گھر واپس جانا ہے انمول نے کہا لیکن راہیل نے اس کی بات انسنی کر دی اور واشروم میں چلا گیا کچھ دیر بعد واشروم سے نکلا میں نے تم سے کچھ کہا ہے مجھے نہیں رہنا یہاں مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے وہ اٹھ کر راہیل کے سامنے آ کر کھڑی ہوگی تمہاری کل رات والی حقیقت کے بعد تمہارا باپ تمہاری شکل نہیں دیکھنے چاہ رہا میرا حسان ہے جو میں نے تم سے سب کچھ چانے کے باوجود میکہ کیا اور ان کی عزت رکھ لی ورنہ وہ مر جاتی اور تم اپنے ذلیل عاشق کے ساتھ رسوہ ہو رہی ہوتی راہی ایک ایک لفظ چوبہ چوبہ غر بول رہا تھا اپنے زبان سے بار کر بات کرو مسٹر میرا موں مت کھلواؤ اس کو راہیل کی بات پر غصہ آ رہا تھا کھولو کھولو اپنا مون تم بھی میں بھی جانا چاہوں گا اس حد تک زہر برا ہوا ہے تمہارے دل میں میرے لئے وہ بیٹھ کے کونے پر بیٹھ گئی نفرت کرتی ہوں میں تم سے بلکہ نفرت سے بھی بڑھ کر نفرت مجھے تم سے گھٹیا انسان کل کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ محبت کی جائے تم سے راہیل کی طرف سے جواب تو ٹوک آیا کاش تم اسی وقت شادی سے انکار کر دیتی جب میں نے تمہیں حقیقت بتائی تھی وہ سر پکڑ کر بیٹھی ہوتی تمہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کا کوئی حیال نہیں لیکن مجھے اپنے باپ کی عزت کا بہت حیال تھا عزت سے اس گھر یہ بہو بنا کر لائے ہوں تمہیں تو چاہیے میرا حسان مانو راہیل دیکھو تم کیوں دونوں کی زندگیاں برباد کر رہے ہو مجھے طلاق دے دو میں نوفل سے پیار کرتی ہوں اس کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی ہم دونوں کو تو ویسے بھی ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے وہ بیبسی سے بولے جائے تھی زندگی گزارنے کے حاپ دیکھ رہی تھی بے شک اسے اس سے محبت نہیں تھی پھر بھی یہ بات اس کو بہت ہی ناکوار گزری دروازے پہ نوک ہوئی میں اندر آ جاؤں بیزی تو نہیں تھے تم دونوں میں نے ڈسٹرپ تو نہیں کیا مریم اندر آئے نہیں آپا راہیل نے جواب دیا انمول تم ریکے نہیں کی مجھے لگا تھا تم ریکے چلی گئی ہوگی راہیل تم اس کو لے کر نہیں گئے ایک دو گھنٹے اپنے گھر ہوا آتی اچھا ہوتا مریم نے راہیل کو دیکھ رہا آپا میں ابھی اس کو یہی کہہ رہا تھا چلو میں تمہیں تمہارے گھر لے جاتا ہوں انمول حیرت سے اس کا جھوٹ سن رہی تھی ہاں نہ انمول جاؤ اور اچھے سے تیار ہو کر جانا سوہ سے کیا ہلیا بنا کر رکھا ہوا ہے بھئی تم نئی نویلی دلہن ہو کہ اسے نئی نویلی دلہن تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ تمہارے شادی کو ایک دن ہوا ہے جاؤ تیار ہو میک اپ کرو جولری پہنے اور دیکھو تمہارے ہاتھ کی کلائی بھی سونی ہے اس میں وہ والے گولڈن کنگن پہننا جو میں نے مو دکھائی کی رسم میں تمہیں دیئے تھے اوکے چلو ریٹی ہو جاؤ مریم باہر جانے لگی انمول اور راہیل ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور ہاں میں یہ کہنے آئی تھی کہ میں اور رحمان شاپنگ پہ جا رہے ہیں کل تم لوگ کا ولیمہ ہے نا تو بس اپنے لئے کچھ شاپنگ کرنے میرا دل کر رہا تھا آپ پہ جانے کا تم لوگ تو کار میں جاؤ گے تو ہم تمہاری بائک لے جائیں مریم نے راہیل سے کہا جی آپا لے جائیں یہ لیں چابی راہیل نے مریم کو چابی دی تم گٹیا تو ہو ہی ساتھ جھوٹے بھی ہو تم نے مجھ سے کہا کہ بابا جانی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی اس لیے تم مجھے گھر لے کر نہیں جا رہے اور آپا کے سامنے بڑے مزے سے اپنے نمبر بڑھا رہے تھے انمول اس کے سامنے کڑے ہو کر بول رہی تھی تمہیں میکر جانا ہے تو دس منٹ میں تیار ہو جاؤں میں نیچے انتظار کروں گا دس منٹ سے ایک منٹ اوپر ہوا تو تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا راہیل یہ کہہ کر باہی چلا گیا انمول اس کی باتوں سے جلتی رہی غموں نے راک چھتا ہے عذیت رکس کرتی ہے اسلام علیکم انمول گیٹ کھولتے ہی اپنی ماں کے گلے لگی ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہوا تھا اس سے ہفہ تھی راہیل نے سلام کیا والیکم سلام بیٹا شہناز بیگم نے راہیل کے سر پہ ہاتھ رکھا کون ہے شہناز منصور صاحب کی اندر سے آواز آئی آپ کے دماغ جی آئے ہیں منصور صاحب شہناز نے پوری طرح انمول کو اگنور کیا اپنے لئے دماغ جی کا لفظ سن کر راہیل مسکرائے پھر جیسی انمول کو دیکھا اس کے چہرے کی مسکرائے ایک دم غائب ہوگی اسلام علیکم انکل راہیل نے جھک کر اسلام کیا منصور صاحب نے پور جوش انداز میں اسے گلے لگایا بابا جانی انمول نے روندے انداز میں کہا منصور صاحب کی ہوشی غصے میں تبدیل ہوگی راہیل میں اپنی بیگم سے کوہ میرے گھر سے چلی جائے جتنا ظلیر اور عصفہ اس نے ہمیں کرنا تھا نہ کر لیا اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا صرف تم سے تعلق ہے تم دماد نہیں بیٹے ہو ہمارے انمول کی آنکھوں میں آنسوں مڈائے بابا جانی آپ کیوں نہیں سمجھ رہے میں نہیں کرنا چاہتی تھی اس سے شادی بس اسی لئے میں نے یہ قدم اٹھایا منصور صاحب کو اس کی اس بات پر غصہ آیا تھا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا انکل آپ ایک بار سن تو لیں راہیل نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑا بیٹا اگلی بار آو تو کے لئے آنا اس کو ساتھ لے کے آنے کی ضرورت نہیں اللہ حافظ منصور صاحب دروازہ بند کر دیا انمول رو رہی تھی چکیوں سے رو رہی تھی انمول چلو رہی تھی انمول چلو رہی نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا جاؤ تم یہاں سے انمول روتے ہوئے کہہ رہی تھی چلو شرافت سے اس نے انمول کو بازو سے پکڑ کر کار میں بٹھایا وہ سیٹ سنبھال لی کچھ دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے تھے اترو راہیل لے انمول کو گاڑی سے اترنے کا کہا نہیں اس نے منع کر دیا راہیل اپنی سیٹ سے اترا اس کی طرف کا دروازہ کولا اس کو بازو سے پکڑ کے نکالا اور اندر لے گیا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا دم گوٹ رہا ہے میرا یہاں سانس رکھ رہا ہے میرا اس کمرے میں وہ رو رہی تھی کہاں جاؤ گی تمہارے بابا جانے تمہیں گھر سے نکال دیا راہیل نے اس کے بیٹھ پر بٹھایا اور خود بیٹھ کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گیا کہیں بھی چلی جاؤں گی پر تمہارے ساتھ نہیں رہنگی اوکے چلی جانا جہاں مرضی جانا ہو پر ولیمے تک انتظار کر لو بس اس کے بعد تمہیں کچھ نہیں بولوں گا یہ بات کہتا اور وہ کمرے سے چلا گیا ولیمے کی تقریب شروع ہوئی وہ دونوں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے راہیل بلیک کلر کے پینٹ کورٹ میں تھا اور انمول بلو اور پنگ کلر کی میکسی میں جس پر گھوٹے کا انتہائی خوبصورت تیس سے کام کیا ہوا تھا جو بھی دیکھتا دونوں کی جڑا جوڑی کی خوبصورت کرتا اور دعائیں دیتا مووی میکر مووی بنا رہا تھا ساتھ الگ الگ پوز میں تصویر اتر رہی تھی جس سے دونوں کو بہت زیادہ کوفت ہو رہی تھی پر کیا کرتے ہیں سب کو دکھانے کے لیے دکھاوا تو ضروری تھا تقریب ہتا مووی وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے باتھی اپنی چھوڑیاں اور جلجی ہوتا رہی تھی جب راہیل کمرے میں آیا ٹائکی نوٹ ڈیلی کی اور بیٹ پر گھنے کے انداز میں لے گیا وہ باہر پر مسل رہا تھا اس نے راہیل کو دیکھا اور پھر ڈریسنگ روم میں چلی گی کپڑے چینج کر کے وہ باہر نکلی راہیل ویسے ہی لیٹا ہوا تھا انوال نے سائٹ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھایا اور پینے لگی وہ راہیل کو دیکھ رہی تھی پانی پی کر سوفے پر جا کر بیٹھ گئی وہ بہت تک چکی تھی لیکن بس راہیل کو دیکھے جائے تھی اس کو خود بھی شاید یہ بات نہ پتا تھی کہ وہ راہیل کو کیوں دیکھ رہی ہے وہ وہیں سوفے پر سو گئی فجر کے وقت راہیل کے آنکھ کو لی دیکھا انوال کمرے میں نہیں تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اتنے میں انوال واش روم سے نکلی تھوڑیے سے موں ساف کر کے بالوں کو کیچر میں بند کیا وہ بھی اٹھ گیا موبائل چیک کیا پٹر شام کی میری فلائٹ ہے تم لوگ گھوم پھر لو پھر آ جانا حریر صاحب ناشتے کی ٹیبل پر سب کو بتا رہتے ہیں میں سوچ رہا تھا ابھی ہم لوگ بھی چلتے ہیں آپ اکیلے کیسے بزنس سنبھالیں گے پھر کبھی گھوم لیں گے کیوں مریم کیا کہتی ہو رحمان نے اپنی بات کہیں ہاں میں بھی یہ سوچ رہی ویسے میں ویسے بھی یہ دونوں نیو ویٹ کپل سے کچھ وقت اکیلے میں گزاریں کہ ہم کیا بیچ میں کباب میں ہڈی بن جائیں مریم نے چہتے ہوئے کہا ارے نہیں آپ لوگ تو ابھی رک جاتے ہیں راہل نے کہا ابھی جاننے دو بزنس سنبھل جائیں پھر ہم آ جائیں گے پھر پورا پاکستان گھوم کر ہی جائیں گے پکا مریم کی جگہ رحمان نے جواب دیا ٹھیک ہے پھر تم لوگ بھی کل پر یا پرسوں کی فلائٹ سے آ جانا میرا تو آج جانا ضروری ہے خلیل صاحب ناشتہ مکمل کر کے اپنا سامان پہک کرنے چلے گئے انمول وہیں ڈرائنگ روم میں مریم کے ساتھ بیٹھ گئی مریم اس کو انمول اور راہل کے شادی کی تصفیریں دکھانے لگی جو اس نے اپنے موبائل سے لی تھی کچھ دیر بعد خلیل صاحب کی فلائٹی انمول بیٹا اگر راہل ذرا بھی تنگ کرے نا تو مجھے کال کرنا اوکے اس کو میں سیدھا کر دوں گا حلیل صاحب نے پیار سے انمول کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور تم برخوردار تم نے اگر میری بہتی کو ذرا سے بھی پریشان کیا تو اچھا نہیں ہوگا حلیل صاحب نے مسلمی غصے سے کہا پھر مسکرا دیئے پھر گاڑے میں بیٹھے راہل ڈرائنگ سیٹ پہ باٹھ گیا مریم اور انمول حلیل صاحب کو رخصت کر کے اندر کی جانب چلے گئے وہ دو دن بعد مریم رحمان بھی چلے گئے تھے میں کل کالیج جاؤں گی راہل کملے میں آتا انمول نے اسے کہا کیوں اس نے گھڑی اتار کر ٹیبل پہ رکھی کیا مطلب ہے کیوں میری مرضی اور ویسے بھی تمہیں سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے تو پھر تمہیں بھی مجھے بتانا ضروری نہیں جہاں مرضی جاؤ راہل نے جوتے اتارے اور ڈرسنگ رونگ کی جانب چلا گیا مجھے طلاق کا دوگی اس کے قدم رکے اس نے پیچھے گردن کر کے بیٹ پر بیٹھی انمول کے دیکھا پھر زر چٹک کر ڈرسنگ رونگ میں چلا گیا کچھ تیر بعد وہ باہر آیا اگر مجھے کالیج میں نافل مل گیا اور میری اس سے بات ہوگی مجھے پتا ہے وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اگر میں اس کو یہ ساری بات بتاؤں گی پھر بھی وہ مجھے اپنا لے گا راہل اپنا لیپ ٹاپ لے کر سوفی پر بیٹھ گیا وہ اپنی ہی دن میں سب کچھ بورے جائے تھی اس نے راہل کو دیکھا بس اسی لیے ہے تم سے پوچھ رہی تھی کہ اس سب میں کتنا ٹائم لگے گا مجھے طلاق کب دو گئے راہل نے غصے سے اپنا لیپ ٹاپ ٹریسنگ ٹیبل کے شیشے پر دے کر مارا شیشہ پورا چکنچور ہو گئے تھا اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کے بھی دو ٹکڑے ہو گئے تھے انمول کا تو جیسے سانس سلک میں اٹک گیا ہو کب سے تمہاری بکواس سن رہا ہوں تھوڑی سی بھی شرم ہے تم میں کیا اپنے گرموں کو لحاظ کر رہا تھا پہلے آپ نہیں کروں گا تمہارا خشر بگاڑ دوں گا برداشت کی بھی ایک خط ہوتی ہے پہلے بھی کہا تھا یہ لفظ اپنے مو پر نہ رانا کہا تھا اس نے انمول کا مو سختی سے پگڑا ہوا تھا اپنے ہاتھ کی دھونگ لیوں اور ایک انگوٹے سے اس کے روش جیسے گالوں میں گھاڑ کے پوچھ رہا تھا اس کے آنکھوں میں خوف تھا تکلیف کے باعث اس کے آنکھوں سے آنسو گرے میں نے پوچھا کہا تھا نا راہیل نے ایک بار سوا کے انمول نے ہاں میں سر ہلایا اس کے سانس ویسے ہی رکی ہوئی تھی وہ اس کے وار کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھی اور جب مجھے لگے گا مجھے تمہیں چھوڑ دینا چاہئے تو چھوڑ دوں گا آئی بات سمجھ میں یہ کہہ کر اس نے اس کا مو اپنی انگلیوں کی قیاد سے ازاد کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہی تھی اپنا رکا ہوا سانس بہال کرنے کے لیے وہ رو رہی تھی کسی جلاد سے ہوئی ہے میری شادی کاش نافل تم اس دن لیٹ نہ کرتے تو آج ہم دونوں ایک ہوتے راہیل جوگنگ پر سے گھر آیا اپنے کمرے میں گیا دیکھا کمرے میں انمول نہیں تھی اس نے ریسنگ اور پھر واش روم میں دیکھا وہ نہیں تھی نیچے کیچن میں ملازمہ بتن دھو رہی تھی انمول کہاں ہے راہیل نے ملازمہ سے سوال کیا صاحب جی بی بی جی تو نہیں ہے اس نے جواب دیا ہاں تو وہی پوچھ رہا ہوں کہاں ہے راہیل نے گلاس میں پانی ڈالا صاحب جی وہ تو آدھے گھنٹے پہلے ہی تیار ہو کر کہیں چلی گئی ہیں ملازمہ نے جواب دیا ڈرائیور کے ساتھ گئی ہیں ایک اور سوال نہیں صاحب جی آپ ہی اپنے خود ہی نکل گئی ہیں راہیل کے ذہن میں رات والی بات ہے میں کل کالیج جاؤں گی وہ سمجھ گیا کہ کالیج یہی ہوگی ہے یہ سوچ کر اس کو اتمنان ہو لیکن وہ کس سے ملنے گئی ہے وہ یہ بات سوچ کر ہی غصے میں آ گیا وہ کو سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا اور کر بھی کہہ سکتا تھا خود سے نفرت نہیں وہ کیوں خود سے نفرت کرتا غلط تو اس کی بیوی کر رہی تھی وہ غلط کر رہی تھی تو کیا اس کو ہموش رہنا چاہیے اگر لوگوں کو یہ بات پھیلتی تو تنس کچھ اس طرح کی ہوتے اپنی بیوی نہیں سنبھال سکا اس کو لگام ڈال کے رکھتا دو لگام کے گھر میں بٹھاتا اس کو اس کی حیثیت بتاتا پہلے دن سے کیوں بھئی وہ بھی انسان ہے اس کا بھی دل ہے کہ آپ یہی فیصلہ اپنی بیٹی کے لئے کریں گے کہ اس کا شوہر اس کو لگامیں ڈال کے رکھے دو لگائیں اس کے ذہن اس کشکر وہ کش مکش میں تھا اور اپنے کمرے میں بیٹھا یہ ہی سوچ رہا تھا اگر وہ الگ ہی ہونا چاہتی ہے تو الگ کر دوں گا وہ ہی سوچ رہا تھا اور وہ اس سے محبت نہیں کرتا تھا لیکن ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا نکاح کا رشتہ صرف یہی بات سوچ کر وہ گبرا رہا تھا یہ بھی دکھ ہے کہ اس نے جاتے ہوئے مجھ سے پوچھا نہیں بتایا نہیں سنو مناحل نوفل آیا ہے آج کالج پہنچی تو سب اس کو گور گور کر دیکھ رہے تھے اس کو عجیب لگ رہا تھا کلاس کی ایک لڑکی نظر آئی تو اس نے نوفل کے بارے پوچھا تم یہاں کیا کر رہی ہو اس کو جیسی یقین نہیں ہوا کہ وہ انمول ہے یار نوفل کا بتاؤ کہاں ہے پلیز تم کی اس کے پیچھے پڑی ہو انمول اور تمہیں ذرا شرم نہیں آئی شادی والے دن گھر سے بھاگتے ہوئے انمول جیسے سکتے میں آگئی تمہیں کیسے پتا یہ بات اس نے کالج کے کسی بھی انسان ان کو اپنی شادی پر نہیں ملایا اور نہیں کسی کو بتا تھا کہ اس کے شادی ہو رہی ہے تو یہ بات ان تک کیسے پوچھت اور کون بتائے گا نوفل نہیں بتایا کہ تم اس کے محبت میں کتنی پاگل تھی حالانکہ اس نے تم سے ہزار بار یہ بات بولی تھی کہ اس کو صرف دوست کی حد تک اچھی لگتی ہے انمول کے اپنی سماعت پر یقین آیا تھا یہ تم سے نوفل نے کہا ہے بے یقینی صاحب صاحب تھی صرف مجھ سے ہی نہیں پورے کالیج میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ تم اس کی محبت میں اتنی پاگل ہو گئی کہ اپنی شادی سے اس کے لیے بھاگی ہو اور اس کے بھاگنے کے لیے منانے کے لیے تم ہوتکشی کرنے والی تھی اور اگر وہ نام آتا تو تم ہوتکشی کر دیتی جھوٹ تھا یہ سب سفید جھوٹ تھا ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں وہ صرف سوچ سکی چار لڑکیوں اور اس کے پاس آ کر جائزہ لینے لگی انمولت میں تھوڑی شرم نہ آئی گھر سے بھاگتے ہوئے ایک لڑکی نے کہا نہیں یار ایسی لڑکی کو شرم کہاں آتی ہے دوسری نے جواب دیا وہ سر جکائے کھڑی تھی آنسوں آنکھوں سے باہر آنے کو بہتاب تھے تم لوگوں کا پتہ ہے میری امی ابو کہہ رہے تھے شکر ہے میری بیٹی اس جیسے نہیں ہے ورنہ ہم خود ہی اس کو جان سے مار دیتے ایک اور لڑکی نے بات بنائی مجھے تو اس کے شوہر پہتا سا رہا ہے پچارہ کیا سوچ رہا ہوگا کیا سوچ کر اس کو اپنایا ہوگا نافل تو کہہ رہا تھا توبہ توبہ ایسی بچل لڑکی کو میں کیا کوئی بھی نہیں اپنائے گا اس کو اپنے کان دوما ہوتے ہوئے محسوس ہوئے وہاں وہاں سے جلد جلد نکلنا چاہتی تھی جس کی تڑپ میں وہ یہاں تک آئی تھی اب اس کی شکل تو کیا اس کے نام سے بھی اس کو نفرت ہو رہی تھی لڑکیاں ابھی تک اس کے ذات پر تب سرہ کر رہی تھی ہائے میں تو یہ سوچ رہی ہوں اس میں اتنی حمت کہاں سے آئی جو اتنا سب کچھ ہونے جانے کے بعد وہ یہاں بھی یہاں بھی آئی ہے تو اب تک زندہ ہی نہ ہوتی کیسی باتیں کر رہی ہو تم اللہ نہ کرے تم اس کی جگہ ہو نئی انسان بھی تھوڑی شرم ہونی چاہیے پر میرے حیال سے ایسی لڑکیوں میں شرم ہوتی ابھی کیسے نوفل نوفل کرتے آگئی ہے مقالت سے باہر نکل گئی رکشہ کرایا اور گھر کے طرف چل دی اس کا دماغ بالکل ماؤف ہو چکا تھا اس کے دماغ میں بس ان لڑکیوں کی باتیں گونج رہی تھی میں قربے داستان ہرگز بنانا کرتا جو تم مجھے نہ دستے میری آستین میں پل کے آج دل اسے نکال دی گئی تھی کہ اس میں کافی دیر وہ کمرے میں بند روئے جائی تھی راہل صبح ہی اپنے آفیس کے لئے چلا گیا تھا نوفل میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی بھی نہیں تم نے میری محبت میری جذبات کا تمافیہ بنا دالا میں نے تم سے محبت کی تھی لیکن تم نے اچھا ٹائم پاس کیا میرے ساتھ میری زندگی کے ساتھ کھیلا جس شخص کو پسند نہیں کرتی تھی آج تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ نکاح میں ہوں تم نے میری عزت دو کوڑی کی نہیں چھوڑی وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے روئی تھی وہ گھر آیا ہمیشہ کی طرح کمرے میں آتے گھڑی اتار کے رکھی اور پھر ڈریسنگ روم کی طرف چلا گیا وہ کمرے کے کونے میں گھٹنوں میں ساتھ دیئے بیٹھ ہی رو رہی تھی کچھ تیر بعد وہ ڈریسنگ روم سے نکلا پالوں میں بلش کر رہا تھا شیشے میں انمول کا اکس نزایا وہ اسے اگنوڑ کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا گھر کا بھائی تھی انمول وہ سووے پہ بیٹھا ٹی وی دیکھنے لگا وہی ملازمہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی راہیل نے اس سے پوچھا صاحب جی وہ تو بارہ بجے ہی آگئی تھی ملازمہ نے جواب دی صاحب جی وہ جب سے گھر آئی اپنے کمرے میں بھنے صبح کچھ کھا کر نہیں گئی تھی میں نے ان کو پوچھا تو مجھے ڈانٹ کے بھگا دیا ملازمہ نے بتایا وہ سوچ میں پڑ گیا اچھا کھانا بن گیا جی صاحب جی بس چاول دم پر رہی اور کباب تلنوں وہ بتایا تھی اچھا جو کھانا لگاؤ راہیل یہ کہہ کر ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھنے میں مصروف ہو گیا لیکن دھیان بار بار اسی کی طرف جا رہا تھا صاحب جی کھانا لگ گیا کچھ دیر بعد ملازمہ نے کھانے کے لیے آواز لگ گیا وہ آ کر کٹسی پر بیٹھ گیا جاؤ اور مول کو بھی بلالو راہیل یہ کہہ کر گلاس میں پال نہیں ڈالنے لگا جی صاحب جی وہ تابداری سے سر ہی لاتی چلی گی کمرے کے دروازے پر نوک کیا کون ہے اندر سے آواز آئی بی بی جی کھانا لگ گیا آ کر کھالے مجھے نہیں کھانا جاؤ یہاں سے اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت دکھی ہے صاحب جی وہ بی بی جی نے کھانے سے منع کر دیا ہے راہیل کو تھوڑی فکر ہوئی لیکن اس نے ظاہر نہ کیا کھانا کھا کر وہی صوفے پر بیٹھا رہا رات کے تقریبا گیارہ باج رہے تھے جب وہ ٹی وی بند کر کے اٹھا کمرے میں گیا کمرہ اندھیرے میں تھا اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ چلائی وہ ابھی بھی ویسی ہی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی وہ جاننا چاہتا تھا کہ اہل ایسا کیا ہوا لیکن اس سے بات کرنے کے لیے ہمت اکٹی کر رہا تھا کہ اگر نوفل کے بارے میں کوئی بات کر تو وہ ضد کر جائے کھانا کیوں نہیں کھایا راہیل نے ہاموشی کا زور توڑا لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا گل بتای تھی کہ تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا اس نے ملازمہ کا نام لے کر کہا وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا موبائل لے کر بیٹھ پر بیٹھ گیا جیسے اسے کوئی پرواہ نہ ہو راہیل سر اٹھایا اس کے آنکھیں لال ہو تھی راہیل کو پکارا موبائل میں مصروف تھا راہیل ایک بار راہیل کا نام لیا اس بار اس نے نظر اٹھا کر انمول کا دیکھا دیکھتی ہی جلدی سے با کر اس تک کیا ایک ہاتھ میں کانچ کا ٹکرا دوسرے ہاتھ کلائی سے ہون فواری کی نکل رہی اس کے آنکھیں بند ہوئی تھی بند ہوتی آنکھ سے راہیل کا نام رہی لی تھی اس پاس آیا اس نے ہاتھ سے کانچ لے دور پینک اور ایک ہاتھ سے کلائی پکڑی دوستے ہاتھ میں خوش میں رکھنے کیلئے گال تھب تپایا اس کی آنکھیں بند ہوگی اس نے اٹھایا گاڑی میں بٹھایا وہ پوری گبرا چکا تھا انمول انمول گاڑی ٹرائب کرتے ہو اس کو واضح لگا رہا تھا میں نے جیلا ہے میں نے جیلا کر لہجوں کا میں دیکھی ہیں ہوف کی آنکھیں گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بینڈج کر دیا ٹھیک ہو جائے گی شکر ہے زیادہ گہرہ کٹ نہیں ہوسپیٹل کے روم میں بیٹ پر بے ہوش پڑی تھی ہاتھ میں بندی ہوئی اور ساتھ ہی لگ ہوئی تھی ڈاکٹر راہی کو بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب ہوش میں کب تک آ جائیں گی گی گھر کب تک لے جا سکتا ہوں راہی کے لہجے سے فکر صاحب صاحب تھی ڈونٹ وری چلتی ہوش میں آ جائیں گے ٹریپ ہتم ہونے والی ہے ویکنس کی وجہ سے ابھی تک بے ہوش لے لی جیے گا ڈاکٹر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ چلے گے راہی راہی کو دیکھ دل دیتا اس کو طلاق دیتا یہ سوچ رہا تھا اس کے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے تھے انمول نے دھیرے سے آنکھیں دھوم لگے سمجھ کہ وہ کہاں ہے اس کے سامنے کڑا وجود کون ہے اگر ہوتکوشی ہی کرنی تھی ہاتھ کی نس کیوں کٹی سیدھا گلے کی نس کٹنی چاہیے تھی نس روم میں رکھے سووے پر بیٹھ گیا پتہ نہیں کیوں اس کو دیکھ رہی تھی کھاؤ گی مجھے انمول نے چہرے کا رخ دوسری طرف کر لیا دریپ ہتم ہو جائے تو گھر چلتے روم سے نکلنے کے لیے دروازے تک مہنچا مجھے پانی پینا ہے مول نے کہا لاتا ہوں جب تک ڈریپ ہتم ہو جائے اس نے ڈریپ کو دیکھ کہا اور روم سے باہر چلا گیا وہ نوفل کے بارے میں سوچ رہی تھی نوفل تمہیں اللہ پوچھے تم نے مجھے کہیں کھا نہیں چھوڑا میری محبت میرے پیار کو اس طرح سب کے سامنے رسوہ کر دیا اس کے آنکھوں کے کونوں سے نکلا آنسو گالوں سے بہتا ہوا بستر کے تکیہ میں جس ہو گیا وہ کمرے کے بیٹ پر ٹیک لگا گئی کچھ کھانا ہے وہ اس کے پاس کھلا پوچھ رہا تھا زہر کھلا دو تلہیر سے کہا گیا نہیں وہ میں چاہ کر بھی نہیں کھلا سکتا اس کے دودھ رہیل کے ہاتھ نے گیا تم زدی ہو تو میں بھی زدی ہوں لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی اس نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے دودھ مطورات میں سونے کے لئے دوسرے روم میں چلا جاتا پھر صبح فجر کے وقت آ انمول کو اٹھا تھا وہ دونوں ساتھ نماز پر راہیل جوگنگ پر چلا جاتا نہیں میدر ہوں کچھ چاہیے ہو تو بتا دیں وہ صوفے پر لٹتا ہوا بولا پتہ نہیں کتنی دیر تک اس کو بے مقصد دیکھتی رہیل نا جانے کب اس کے آنکھ لگی آپ کو اگر اپنے لفظوں میں بیان کروں تو میری بند آنکھوں کا سکون ہجانان ان دن گزرتے گے ان کے شادی کو دو مہینے ہونے گر میں رہنے کے وجہ سے گر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی ٹھیک ہوگا کہ ان دونوں کے گھر میں بات چیت ہی نہیں ہوتی تھی راہیل آفیس رہا یا ٹی وی دیکھتا نہیں تو موبائل میں مصروف ہو جاتا ایک ویکنڈ پر سارا دن ساری رات سٹڈی ٹھوم میں رہتا انمول بھی مطمئن تھی آج شام کھانے پر میرے کچھ دوست آنا چاہ رہے تم تیار ہو جانا کھانا میں باہر سے لے آنگ اس کی کوئی ٹینشن نہیں آج آفیس جانے کیلئے تیار ہو رہت اس نے مول کی تاگیت کیوں باہر سے میں بنا لوں گی اس کے سامنے کھڑی بول رہی تھی دو سیک دیکھ پھر پھر پرفیوم کے بطل اٹھا کر اپنے اوپر چھڑنے لگا جس کی خشبو سے گمرا مہک نہیں رہنے تو میں باہر سے لے آنگ نہیں کوئی ضرورت نہیں اگر باہر سے کھانا لانا تو باہر ہی کھلا دیتے شادی کے بعد پہلی بار گھر آ رہے ہے تو مجھے خود ہی کچھ بنانا چاہیے وہ فراتے سے بول رہی تھی راہی اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا شاید وہ ابیس سے پلان کر رہی تھی کہ رات میں کیا بنے گا کیا فرق پڑتا ہے ویسے بھی زبردستی کی شادی ہے تم بھی تو ویسے کچھ ہی دن ہو تو مہمان بن کر ہو یا سب نہ کر ہو تمہارے لئے ہی گھر اور اس کھر میں بستے مکینو کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا اس کا گال چھوٹا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا اس کے چہرے کی خود ہوتا کہنے والا کچھ دن اور میں بھی تو پہلے دن سے مطالبہ کر رہی ہوں مجھے ویسے بھی چلے جانے وہ پتہ نہیں کتنی دیر تک سوچ میں گم رہی سانس سانس کربتے ہیں تیرے میرے درمیان یہ رابطے عجیب تھوڑے دیر پہلے درسنگ روم سے نکلی تھی گولڈن کلر کی خوبصورت کام والی میکسی جنما فروک میں آپ درسنگ ٹیبل کے سامنے کڑی ہوئی تیار ہو رہی تھی تھوڑے سے بالوں کی کیچر میں قیاد کیا ہوا تھا کچھ آوارہ لٹیز کے چہرے پہ آ رہی تھی ہلکا سا میکپ اس کے روپ آنے لگا انمول بھی اس طرح سے واپس آئی پھر سے بریس لٹ باننے کی کوشش کرنے لگی وہ لوگ آدھی گھنٹے میں آ رہے ہیں راہی لٹیز اتارا میرے براؤن والی گھڑی کا کچھ پتا ہے راہی نے گھڑی کا پوچھا انمول اٹھ کر بیٹ دوسری سائی ٹیبل تک گئی دراز سے گھڑی نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دی وہ وہاں سے جانے لگی جب راہی نے اس کی کلائی پکڑی بریس لٹ اس کی کلائی میں باندنے لگا انمول اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی بریس لٹ باندھ بغیر اس کی طرف دیکھ چلا گیا اس کے جانے کے بعد بریس لٹ کو دیکھ سوچ رہی مجھے نفرت ہے اس سے تو پھر یہ دیکھ رہا تھا دل کر رہا تھا مجھے دیکھتا ہے رہ بس لیکن کیوں آخر کیوں مجھے تو وہ شخص بلکل بھی نہیں پسند جیسے ہوت کو تسلی دے رہی تھی اچھا نہیں پسند دل کے کسی کونے سے آواز آئی تو پھر یہ سب چا تھا کیوں تمہیں درکن کو دل بے کابو ہوئی رہی کے دوست سے شادی ہوئی تھی وہ اپنی کولڈنگ اور کشناستے کا سامان لے آئی اسلام علیکم انمول نے سلام کی اور سب کو کولڈنگ سرب کرنے لگی یہ میری میری رہی نے اس کا تعریف اپنے دوستوں سے کروایا بھائی آپ کی وائف تو بہت ہی پیاری ہے وہ رہی کے ساتھ صووی پر بیٹھ ہوئی تھی جب جسے اس کے دوست عجیب نظروں سے اس کو دیکھ تے انمول اکثر اس لف سے چھ جاتی نوفل تو مجھے اپنی گرر فرنڈ مت کہا کرو کیوں تم مجھ سے پیار نہیں کرتی کرتی ہوں لیکن لیکن کچھ نہیں تو میری گر فرنڈ ہو اور ویسے بھی بہت کول ورڈ ہے راہیل عائشہ نہیں آئی ابھی تک اس کے دوست نے پوچھا آتی ہوگی اتنے میں زین آیا گوڈ ایوننگ ایوریون میرے بغیر ہی باتیں شروع زین آ کر سب سے ملا انمول یہ زین ہے میرا بہت اچھا دوست انمول کو یاد آئے کہ یہ وہی دوست ہے جو ان کے شادی میں بھی تھا چی ہم پہلے بھی میر چکے ہیں کیوں بابی زین نے مسکرا کے کہا انمول بھی مسکرا دی اور ہاں میں سر ہلایا آپ سب بیٹھے میں آتی ہوں انمول یہ کہ کر کچھن کے در چلی گئے گل ایک کام کھانے کے لیے سب بلانے گئی تو دیکھا وہ لڑکی کا اضافہ تھا راہیل کے ساتھ بیٹھے ہوئی تھی کھانا لگ گیا آپ سب آجائیں آئیشہ یہ رہی بیوٹی فل لیڈی جنہوں نے تمہارے ارمانو پر پانی پیرا ہے زین نے شریر لہجے میں کہا راہیل نے اسے گور کر دیکھا راہیل کی وائف انمول زین نے تعریف کرایا راہیل سیریسلی تمہاری وائف بہت پریٹی ہے انمول کے گھلے لگ بہت پیار سے بولی دائنگ ٹیپر پر سب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے آئیشہ راہیل کے برابر کرسی پر انوائٹ کر رہی تھی راہیل آفیس کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا اپنی وائف کے ساتھ آنا اس نے راہیل کا ہاتھ پکڑ لیا انمول بس اس کے بیتکلیف دیکھ رہے گی اس کا کھانا کھاتے ہاتھ رکھ گئے مہمانوں کے چانے کے بعد گھل کے ساتھ مل کر کچھن سمیٹ کچھن سمیٹ کر وہ کمرے میں گئی راہیل بیٹ پر لیٹا ہوا موبائل میں مصروف تھا وہ کمرے میں آئی چھوڑیاں اور جھولیاں تار کے ٹیبل پر رکھی واش روم کی طرف چلی گئی کچھ ملے انمول نے کہا آئیشہ آج اچھی لگ رہی تھی راہیل نے کہا انمول کی مسکراہ دو منٹ میں گھائب ہوگی اچھی ہے انمول پھر ہاموش ہوگی انمول کے ذہن میں ہاتھ پکڑنے والی بات ہے جس طرح سے اس نے ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس طرح تو کبھی میں تھا جب مزید جو گیا وہ کمرے سے باہر چلا گیا انمول کتنی ہی دیر تک اپنے آپ کو 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 شاہ شام میں ریڈی رہنا وہ آفیس کے کرلے اور کبھی ایسی باتیں کہہ جاتا تھا جو انسان کا دل شکر دینے کے لئے شام ہو گئی تھی بی نوول پڑھنے میں مصور تھی بی بی جی کہہ رہے نوول سے فرصت مل جائے تیار ہو جائے انمول نے تائم دیکھا راہیل آگیا انمول نے حیرت سے پوچھا جی بی بی آدھا گھنٹہ ہو گیا انہوں نے چاہے بھی پی لی کھل بتا کر چلی گی تم آج جلدی آگے وہ کمرے میں گئی تو راہیل بیٹھا ہو تھا تم سے کہا تھا تیار رہنا ابھی تک تیار نہیں ہو نہیں جانا تو بتا دو انمول اس کی بات سن کر واسٹروم میں چلے گی وہ مہینے ہو گئے تھے شادی کو دو مہینے تک وہ گھر میں رہی شادی کو دو مہینے تک وہ گھر میں رہی راہیل بھی اسے کہنی لے کر گیا اور جب لے جا رہا تو بلا کیوں مانا کر تھی راہیل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گی راہیل نے گاڑی سٹارٹ کر دی تم مجھے ایسے نہیں بولا کرو ارمول نے ہموشی کا زور تھوڑا کیسے کیسے راہیل نے گاڑی درائیو کرتے ہو پوچھا تم یہ جو تمہارا عاشق تمہارا عاشق کرتے ہو یہ باتیں راہیل نے انمول کو دیکھا جس کی خوبصورتی دن بدن برتی محسوس ہو تھی اچھا راہیل سامنے دیکھ کر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا انمول نے ہاتھ پڑا گاڑی میں لگا موسیوزک سیسٹم آن کیا آتف اسلام کا گانا بجنے لگا انمول نے سیٹ سے ٹیک لگا باہر دیکھنے لگی بارش اچانک ہوئی تو لگا شہر میں رات پر جب نہ روکے تو لگا سہر میں ہو انمول گاڑی سے اتری راہیل گاڑی پار کرنے چلا گیا انمول اپنی ساری ساری کا پلو سب پالتے ہوئے آگے بڑی سامنے گاڑی سے نکلتے نوفل پڑی وہ کسی لڑکی کی کمر میں ہاتھ ڈالی چلتا ہوئے انمول بغیار ہلے وہاں کھڑی رہی کیا ہوا چلو راہیل اس کے پاس آیا وہ گبر آگی کیا ہوا طبیعت تو ٹھیک ہے انمول نے اپنے بیٹھنے لگی کہ زین نے راہیل کے برابل کرسی پر بیٹھنے کا کہا جس پہ تھوڑی دیر پہلے وہ خود بیٹھا ہوا تھا اتنے میں آئیشہ بہت خوبصورت وائٹ کلر کی میکسی میں آئی وہ آگر سب سے میری سب نے سے وش کیا جہاں کیک رکھا ہوا تھا سب اس کے پاس کھڑے ہو گئے آئیشہ کیک کے ساتھ اور باقی سب دوستوں کے ساتھ تصویرے بن رہی تھی ہیلو مائی لاؤ انمول راہیل کو دیکھ رہی تھی آئیشہ کے ساتھ تصویرے بنوار رہا تھا کسی نے کان میں سرگوشی کی آواز پہچان مشکل نہیں تھا اس لئے انسان اس کے سامنے کھڑا تھا تم بیوٹی فل اوف میرا دل کیا اس انمول کے چہرے پر آئی لٹو کو چھونا چاہا پر اس نے ایک چھٹکے سے آت پیچھا گیا میری جان لگتا ہے ہا غصے میں ہے نوفل کو پاگل بناتی ہو تر لہجے میں پوچھا گیا ہانی کتنی غلط بات ہے کوئی اپنے لور کو ایسے کرتا ہے بھلا یہی تو افسوس کی بات ہے کہ میں تنے کبھی تم جیسے شخص سے مجھے بولتے ہوئے بھی شرمنگی محسوس ہو رہی تر لہجے میں بولی انمول ساتھ کچھ لمحے اکیلے میں گزارتے انمول کے چہرے پا پہرتے ہو اگ دم سے پیچھے ہوئی اور کائنٹ انفرمیشن میں رشادی ہو چکے میہا ہزبند کے ساتھ آئی ہوں تم نے مجھے جتنا زلیل اور رسوہ کرنا تھا کالج میں جو تم نے میری عزت کی دھچیاں بازو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا راہیل اس کی طرف دیکھا جو نوفل کو دیکھ رہیل کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے تھی جو نوفل کے ساتھ ہوتے وہ محفوظ سمجھ ہی نہیں سکی مہرم مہرم ہی ہوتا عورت صرف اپنے راہیل کے مو پہ کیک لگا دیا عائشہ نے ہس کر کہا زین نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ راہیل کے مو پر کیک لگائے گی تو اس کو گفت راہیل نے انمول کو دیکھ کر کہا انمول نے سمجھ سے دیکھ رہیل نے آنکھوں سے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تو انمول نے فوراں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا سوری اس نے نگاہ نیچے کر لی راہیل نے ٹشو سے اپنا مو صاف کیا چلیں تگریب ہتم ہو گئی راہیل سب سے مل کیا انمول نے ہاں میں سرح ہلا آیا وہ دونوں باہر کی جانب چلے گئے ہیلو مسٹر وہ دونوں ریسٹورنٹ کے باہر جیسے نکلے نو فل نے راستہ روکتے ہوئے راہیل کے سامنے ہاتھ بڑھایا انمول کی تو جان حلق میں اٹک گئی راہیل راہیل نے اس سے ہاتھ ملا کر اپنا نام بتایا مسٹر راہیل میں اپنا انٹرو کروا دوں آپ کی بیوٹیفل وائف کو برا نہ لگے تو اس نے انمول کو دیکھتے ہوئے کہا راہیل نے مسکرائے پہلے اس آدمی کو دیکھا پھر انمول کے دیکھا نہیں میری وائف کو برا نہیں لے گا آپ بتائیں کون ہیں آپ اور میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی دونوں نے ابھی تاک ہاتھ ملا ہوا تھا راہیل نے مسکرائے کہا انمول جیسے سانس لینا محال ہو رہا میرا نام نوفل راہیل کے چہرے سے نام سن کر ہی حسین غائب ہو گئی تھی انمول نے راہیل کے چہرے کے تصورات دیکھ نظریں اٹھائی اس کی آنکھ میں غصہ تھا جو اس نے زب کیا ہوا تھا راہیل چلو پلیز وہ گبرائی ہوئی تھی کہ راہیل غصے میں کچھ کر نہ دیں اس نے راہیل کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جانا چاہا چاہا راہیل مرگا پس راہیل نے غصے کو ضب کر تھی ہاتھ کو انگلیوں کو مٹیوں میں کہت کہ وہ دوسری طرف انمول حیرت سنوفل کو دیکھ رہی تھی اسے کہ کالیج شاید غلط پر آنکھوں دیکھا غلط نہیں ہو سکتا پتہ نہیں تم لڑکوں لڑکیوں کو لڑکوں کے آگے پیچھے پیچھے ملتا کیا ہے کالیج میں میرے آگے پیچھے گمتی تھی ہاتھ پکڑتی تھی آپ اس امیر کو بھسا لیا اس کا ہاتھ پکڑتی ہو مسکرہ کر انمول سے کہا رہا تھا انمول کی رکھو مجھے افسوس ہے تمہارا نام بھی اپنے زبان سے نہیں لہنا چاہتی سر پکڑ رو رہی رہی نے خود سال کیا ہوا تھا اور نوفل ابھی تک اسے چمار کے سہرے واپس نہیں آیا تھا مجھے افسوس ہے میں کبھی تم جیسے انسان سے پیار کیا تم ایک نمبر دیے پھر جیسے اس پر مکو کی برسات ہوگی نوفل کی نوحاق سے ہون نکل لے گا پھر کیا تھا رہی کو گونسو سے مارا انمول پہلے ہی رو رہی تھی اتنے میں وہاں موجود لوگوں نے دونوں کو ایک دوسر سے چڑھوانے کی کوشش کی رہی دوست بھی صاحب یہ کہہ پولیس میں بیٹھ گیا بابی آپ ٹنشن نہیں ٹنشن نہ لیں ریسٹ کریں راہی لگ دو گنتے میں آج جائے میں اس کے پاس آرہ ہوں آپ بے فکر رہے زین انمول کو گھر چھوڑ چھوڑ آیا تھا وہ ابھی تک شورٹ کی حالت میں تھی بیٹھ پر بیک اور ہوت کرنے کے انداز میں بیٹھ پر بیٹھی نہ جانے کتنے دیر تک سوچ تھی یہ حقیقت میں ہوا ہے اس کے سامنے یہ سارا حادثہ کسی بن گئی آنسو نہ رکے سلام پیڑ کر کتنے دیر تک جائے نماز پر بیٹھی روتی رہی بڑی مشکل سے کامتے ہوئے ہاتھ دعا کے لئے اٹھائی یا اللہ یا اللہ میں نے آپ سے ہمیشہ اپنی عزت و عبرو کی حفاظت کی دعا مانگی حجاب کی آپ کی ایک پھر آپ اس انسان کا دوبارہ میری زندگی میں بیٹھ یا اللہ پلیس میری مدد کریں مجھے اکیلہ مجھے مجھے رازمائش میں مجھے اس کے آنسو چہرے کو بھگوئے ہوئے تھے رات کے دو بات چکے راہی بھی گھر نہیں آیا انمول اس کے انتظار میں رہی 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 ٹھیک پندرہ منٹ بعد کمرے میں آیا انمول نے اس کے چہرے کے تصورات پڑھنے کی کوشش گئے مگر وہاں کچھ نہ تھا نہ ہی غصہ اور نہ کچھ اور وہ ہاموش تھا ہمیشہ کی طرح بیٹ پر بیٹ کشوز اتار رہا رہی اس سے پہلے انمول کچھ بولتی مجھ سے چلا گیا انمول کو کسی لمحے سکون نہیں مل رہا تو چاہتی تھی راہی سے بات کرے جو بھی فیصلہ اس سے پی آگاہ کرے وہ بیٹ پر لیٹ کی لیکن آنکھوں سے کوش دور تھی کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد دوبارہ اٹھ گئی بیچینی سے کمرے میں چکر لگا رہی تھی مل جائی اور کچھ راہی نے کہا نہیں مجھے تلاق نہیں چاہی اس کے بیٹ پر بیٹ گئی وہ رہ رہی تھی آنکھوں میں آنسو تھے تمہیں پتہ ہے شادہ ویدیم جب وہاں سے مجھے چھوڑ کر بھاگی تھی میرا ہون خور رہا تھا وہاں سے برات لے کر وافی جا جب مارے ماں باپ نے میرے ڈائٹ کے پاؤں پکڑے کہا ہدا کے لیے ہماری عزت بچا لیں مجھ سے ایک بے بس ماں باپ کی بے بس نہیں دیکھی تو میں ٹون نکالا لیکن مجھے تم سے کوئی محبت نہیں تھی میری تو تم سے بات بھی نہیں ہوتی تھی تو تم مجھے بتاؤ کہ میں نے کوئی گناہ کیا تھا وہ انمور کے چہرے کو دیکھ سوال کر رہا تھا جس کے پاس کوئی جواب نہ تھا ہاں غلطی میری یہ تھی کہ میں جلدی آجاتا ہوں تو تم پیار سے سمجھانے کے وجائے تم پر چیستہ چلایا انمور روتی بھی آنکھوں سے اس انسان کی جہرے کو دیکھ رہی تھی پر تم اپنے ایمان سے بتاؤ میری جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو اس کی بیوی اس کے سامنے اپنے افیرز کی قصصے سنا رہی تھی تو کہا چھپ چاپ سن لی تھا اس نے پھر انمور سے سوال کی جس کا سر جھٹک گیا تم نے جب چک اللہ کھونے کا مطالبہ کیا میں کبھی منع نہیں کیا پر اس کے پہلے اس انسان سے ملنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے مجھ سے علید کی احتیار کرنا چاہتی تھی تا کہ تم میں ہوشی سے اس کے حوالے کر سکو مجھے تمہاری چوائز دے کر بہت افسوس مان مول پیار ایسا تو نہیں ہوتا اس کے چہرے پر مسکراہ اور آنکھوں میں غم تھا تمہیں ایک اور بات بتاؤں تمہارے شادی والدین گھر سے باغنے کی حبر میرے سارے دوستوں کی تھی انہوں نے کبھی کوئی بات جس سے تم چرمی ہوئی راہی نے سوال کیا اس نے نفی میں سر علایا تمہیں انہوں نے عزت دی میری فیملی تمہیں عزت سے گھر میں اور زندگی میں لے کر آئی پھر بے محبت پیچھے باغ دی راہی دکھ پر لہجے میں بولا ہر چاہتی راہی مجھے نہیں چاہیے کوئی طلاق اب جب میں تمہارے ساتھ زندگی گزار چاہتی ہوں تو تم چھوڑنے کی بات کر رہے ہو تو کیوں کیا تھا مجھ سے نکاح کیوں جوڑا تھا میرا نام اپنے نام کے ساتھ کیوں بنا کر لائی تھے مجھے اپنی دلہ جب مجھے گلتی کیا گزری ہوگی میرے دل پر کچھ سوچا نہیں وہ راہی کے سینے پر مکہ مار تیز اپنی بات کہہ رہی تھی تم نے سوچا چاہ جب تم نے یہ بات کہتی تھی تھی اب محسوس ہو رہے اس وقت میرے دل پر کیا گزری ہوگی راہی نے اس کا مکہ برسات ہاتھ کو کابو کرتے ہوئے کہ انمول نے اپنے سر راہی کے کندے پر رکھ رکھ رہی رہی نے اپنے دونوں بازو انمول کے گرد حائل کر دیئے انمول نے آنکھیں بند کر لی اس کو سکون مل گیا جس کا دل سکون مل گیا مسجد سے فجر کی اذانوں کی صدائیں بلاند ہوئی تھی راہی نے اس کے سر پر ایک ہاتھ سے دبتا اڑھ آیا وہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی راہی کے سر کندے پر رکھے ہوئے ان زندگی صبح جوشن ہو رہا تھا دونوں نے ساتھ فجر نماز فجر شکر آنے کے نفر گوڈ مارننگ مسکر راہی وہ اس کے لئے چائے بنا کر کمرے میں لائے وہ سو رہی تھی وہ بیٹ پر بیٹ کر اس کے چہرے پر آئی لٹو سے کھے رہا تھا جب اس آنگ کھلی گوڈ مارننگ مسکر جواب دیا چائے وہ بالوں جوڑے میں لپیٹ رہی تھی جب راہی نے اس کے ساتھ چائے کا کپ کیا شکریہ کپ پکڑتے ہوئے کہا چائے میں بنائی ہے آپ کے لئے اچھا پھر تو اچھی بنی ہوگی انمول نے مسکر آگے کہا کیوں کہیں جارہے ہاں کہا انمول نے پھر سوال کیا سوسرال راہی نے مسکر آگے کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا گر دیکھ کر وہ سارا لمحہ آنکھوں کے سامنے آگیا جس طرح اس کے گر سے نکالا تھا چلو وہ گارے سے اتر کیا آیا راہی تمہیں پتا ہے کہ انمول اس سے پہلے کچھ بولتی ہاں پتا ہے سب کچھ پتا ہے چلو اندر راہی نے کہا انمول نے اس کو دیکھا اندر چلو سب بتاتا ہوں وہ دونوں اندر گئے تو منصور صاحب نے انمول اور راہی دونوں کو گلے لگایا انمول کی آنکھوں میں آنسو امدائے بھئی شہناز بیگم بیٹو اور دماد آئے ہیں ان کے ہاتھ داری ہی ہوگی شہناز بیگم نے دونوں کا پانی کا گلاس پکڑا آیا خود کچھن میں چلی گئی انمول نے راہی کو دیکھا جو مسکر آ رہا تھا انمول کے کچھ سمجھ میں نہیں آئی اتنی بڑے تبدیلی کیسے اور بیٹا بزنس کیسا جا رہا ہے منصور صاحب نے راہی سے بزنس کے مطابق باتیں شروع کر دی انمول بھور ہو کر کچھن میں آگی اممہ ارے تم کیوں آگئی ہو جا کے بیٹھو نہیں مجھے آپ سے باتیں کرنی ہیں وہ شہناز بیگم کے ساتھ جا کے کھڑی ہوگی تمہاری پسند کی بریانی بنا رہی ہوں اور ہاں راہی کو کیا پسند وہ بتا دو میں بنا لیتی ہوں شہناز بیگم نے انمول سے پوچھا یہ تو مجھے نہیں پتا انمول نے جواب دیا شہناز بیگم کا ہاتھ رکھ گیا انہوں نے انمول کو دیکھا تمہیں یہ نہیں پتا میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں جو بنا ہوتا گھر میں کھا لیتا ہے انمول نے سیب کے پیس کرتے ہوئے کہ تم کیسی بیوی ہو اپنے شہناز بیگم نے چائے پکڑاتے ہوئے کہا میری ہی غلطی تھی جو آپ کے پیچھے کچھن میں آئی نہ آتی تو صحیح کم سے کم بات اور مات ہو نہ پڑتی مول نے موہ بناتے ہوئے چائے پکڑی کچھن سے باہر چلے گی شہناز بیگم مسکر دی یہ بابا جانی چائے اس نے پہلے منصور صاحب کو چائے دی پھر راہی کو آج پتہ چلا تم جاسوسی بھی کرتے تھے میری اس نے آہستہ آواز میں راہی سے کہا راہی نے نہ سمجھی سے شہناز بیگم کی طرف دیکھا جو کچھن سے باہر آئی راہی نے سارے باتیں بتائی ہوئی تھی اور اب ان کو منہ بھی لیا تھا جی انکل پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا ہے محبت کا جانسہ دے کر ہر اب جل سے واپس ہی مشکل ہے راہی نے کہا انمول اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی انمول کو بڑھانے کی تو کوئی کوئی تو مجھ تو ایسا لگ رہے تھا وہ میرا گھر نہیں تمہارا گھر ہے انمول نے مو بنا کہا راہی کے چہرے پر ہلکی مسکرہ راہی بجا ہاں ہیلو فون پر کسی نے کچھ کہا اچھا ابھی انمول میرے ساتھ گھر چھوڑ آتا تم گھر جو میں ایک دو گھن میں آ جوں گا راہی نے کہ اس کو ڈروپ کیا راہی تقریبا رات کے بارہ بجے گھر آیا انمول وہی بیٹھی ہوئی تھی کہا سے آرہے ہو راہی نے اس کے چہرے پر الگ تصور دیکھا تم ابھی پانی پلا دو پلیز میں چینج کر لوں پھر بیٹھ کے بات کر آرہی سائی ٹیبل سے پانی گلاس راہی کو پکڑ آیا پانی پی کے راہی واش روم کی طرف چلا گیا انمول بیٹھ کران سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی سوچوں میں گم ایسی کیا بات تھی جس کے لیے اجازت کی ضرورت ہے اتنے میں راہی واش روم سے نکلا اور بیٹھ پر بیٹھ کر انمول کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کیے انمول دو سیکن تک راہی راہی ہاتھ پکڑ لی اسلام میں چار شادیاں جائز ہیں راہی کتنی بات پر ہی انمول نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا مجھے نیند آ رہی تم بھی سوجا انمول یہ کہہ کر لیٹ کی چادر موت کور راہی اس کی سرکت پر تھوڑا حیران ہوا پھر اٹھ کر دوسری سائیڈ پر لیٹ کر سائیڈ لیمپ آف کر دیا انمول کتنی دیر تک بند آواز سے موبائل میں کسی کال آئی ہاں مجھ سب پرفیکٹ چاہی انمول کی جن سے آئی تھی جب راہی دروازے کے پاس کھڑی ہو گی ہاں بہت سپیشل بن گئی ہے میری لیے اس لیے سارے انتظامات بھی سپیشل ہونے چاہیئے انمول کی آنکھوں میں ایک سپیشل کا چہرہ تھا وہ تھی آئی ام انمول سنو شام میں اچھے سے تیار رہنا وہ گلابی والی موبائل میں کسی کو میسیج کرتے انمول سے کہ رہا تھا کیوں میں کیوں تیار رہا رات کو باہت نکل گیا کسی کو پرپوس کرنا بیوی کو لے کر جا رہا انمول نے دل میں رہے گی میرے ساتھ کمرے میں تہلتی ہوئی سوچ رہی تھی انمول بیٹا پاگروں والی باتیں کیوں سوچ رہی سب اچھا ہوگا اللہ جی آئیشہ راہی سے شادی کے لیے نہ مانے وہ گبرائی ہوئی تھی اور فضول باتیں سوچ رہی ہوگئی تم تیار بہت خوبصورت لگ رہی نظریں نہیں ہٹ رہی تم پہ راہی سب کمرے میں آیا تو تیار کھڑی ہوئی تھی اس نے اپنے دل کو سمجھا لیا تھا جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن اندر ہی اندر اداست تھا دل کی دھڑکن تیز تھی پھر بھی ہٹار رہ تھا انمول اپنی نظریں نیچی کر کہا ہاں مجھے تیار بھی تو ہونا ہے بس مجھے پانچ منٹ دو میں ریڈی ہو کر آتا ہوں راہی دریسنگ روم کی طرف راستہ بہت طویل ہے انتہائی طویل جس کے مسافر صرف دونوں میں جوگ دوسرے کا ہاتھ تھامے چل رہے خلیل صاحب مریم آبا اور رحمان بھائی کے علاوہ انمول کے اممہ اببا بھی تھی انمول نے راہی کے چہرے کو دیکھا جب مسکرار رہا تھا کتنے صفاق شہناز بیگم بھی اس کے گلے ملی منصور صاحب اور حلی صاحب بھی اس نے سر پہ ہاتھ رکھا راہی ہونے ہی دیکھ رہی جس کو تم پرپوس کرنے والے ہو کچھ دیر بعد انمول نے سوال کیا اس کو آئیشہ نظر نہیں آئی اچھا مزاق ہے راہی نے پہلے اس کو ہارت سے دیکھا پھر ہستے بھی کہا کیا مزاق آئیشہ کو میں کافی دیر سے دیکھ رہی ہی ہاں آئیشہ وہ اور زین تو ساتھ آئیں گے نا فیوچر ہزبن وائف انمول حیرت سے راہی کو دیکھ رہا تم آئیشہ کو پرپوس کرنے والے ہو حسین بھائی کے ساتھ آئے گی وقت کیا بات ہے انمول نے تنسیہ انتاز نے کہا راہی نے اس کو دیکھ راہی آئے نے تو مجھ سے کہا اسلام میں چار شادی جائز ہے تو تم دوسری شادی کر رہے ہو اور تم نے کہا کہ تم پرپوس کروگے آج آئیشہ کو راہی نے انمول کی باتوں پر اپنا سر پکڑیا یا اللہ میری بیوی پاگل ہو چکی ہے راہی نے اوپر کی طرف گردن کروگے کہا پھر انمول نے دیکھا جو رونے کی فل موڈ میں تھا تم پاگل ہو گئی ہو میں نے ایک بار اور بار شادی کرنے کا کہا تھا وہ بھی تم سے اور ایک لگاؤں گا تمہیں راہی نے مارنے کے انداز سے ہاتھ اٹھایا آئیشہ کو کل زین پرپوس کر بتائی انمول اب اپنی اکل پر ماتم کر رہی تھی سوری تم رات میں ساری باتیں کلیر کر لیتے تو یہ سب نہ ہوتا انمول نے شرمندگی کو دور کرنے کی کوشش کی تمہاری اکل کو بھی سلام راہی نے دیا گیا تھا اور تقدیر کو بدل نہیں سکتا راہی انمول کے لئے بہترین امسان ثابت ہوا جو اللہ نے اس کے لئے چون گیا یہ جو میرا رنگ روپ ہے یوں ہی بے سبب نہیں دوستو میرے حشبوں سے سلسلے میری نسبتیں ہیں گلاب سے احتتام پذیر یہ نوول ختم رول میں تھنکس پور وچنگ ٹیک کیر حال حفظ